ظلم و ستم کی خوفناک کہانی کی شروعات ہوگی یوگی آدھتنات سرکار نے اتر پردیش سپیشل سیکیورٹی فورس ایک ٹوینٹی ٹوینٹی کو لاغو کر دیا ہے اس کے تحت اتر پردیش سپیشل سیکیورٹی فورس یو پی ایس ایس ایف کو بلڈ کیا گیا ہے اس کو بنایا گیا ہے اتر پردیش سرکار کی طرف سے رویوار یعنی بیتے سنڈے دیر رات کو کہا گیا ہے کہ اتر پردیش ایس ایس ایف مکھ مندری یوگی آدھتنات کا ڈریم پروجیکٹ ہے یوگی جی کے اس ڈریم پروجیکٹ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس فورس کے پاس وارنٹ کے بینا ہی تلاشی لینے کا حق ہوگا اور اس فورس کا کوئی بھی میمبر کسی میجسٹریٹ کے آرڈر اور کسی وارنٹ کے بینا ہی کسی بھی انسان کو گرفتار کر سکتا ہے مطلب اس کے سپاہی بینا وارنٹ کے آپ کے گھر میں گھس سکتے ہیں اور آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں اور دوسرا ان کے اس ایکشن پر عدالت بنا سرکار کی منظوری کے روگ بھی نہیں لگا سکتی تیسرا انہیں پیمنٹ دے کر کوئی بھی پرائیویٹ ادیوکپتی یعنی انڈریسٹریلیسٹ بھی اس فورس کا استعمال کر سکتا ہے مطلب اب انڈریسٹریلیسٹ مزدون نیتاو اور زمین نہ دینے والے کسانوں کے گھر میں اس فورس کو بھیج سکتے ہیں اور انہیں گرفتار کروا سکتے ہیں اور ان بیچارے کسان اور مزدونوں کو بچانے کے لیے عدالت بیچ میں نہیں آئے گی اس کے ادھکار یعنی اس کے رائٹس قانون سے بھی اوپر ہوں گے کیونکہ عدالت بھی سرکار کی اجازت کے بغیر ایس ایس ایف یعنی اتر پردیش سپیشل سیکیورٹی فورس کی کسی بھی پروسیڈنگ میں انٹرفیر نہیں کر سکے گی ذرا سوچئے اب آپ کو اتر پردیش میں سپیشل سیکیورٹی فورس کے لوگ کسی وارنٹ کے بینا کسی ریکارڈ کے بغیر اریسٹ کریں گے تو ان کو آپ کو رہا کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ وہ تو صاف صاف کہا جا سکتا ہے نا کہ بھائیہ ہم نے تو گرفتاری نہیں کیا بس یہی ایک لائن کہہ کر وہ تو فری ہو جائیں گے نہ کوئی سوال پوچھے گا نہ کوئی جواب ملے گا بھاگتے رہیے ادھر سے ادھر کھٹ کھٹاتے رہیے دروازے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ انسان کو کڈنیپ کرنے کی پلاننگ لگ بھگ تیار ہو چکی ہے آپ کے تمام کوششوں کے بعد صرف اتنا ہوگا کہ لوکل تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی جائے گی ظاہر سے بات ہے حکومت کے اشارے پر غلطی سے بھی پکڑ لیے گئے لوگوں کو زندہ رہا کرنے کی کوئی کمپلشن کوئی پریشر نہیں ہوگا اور شروع میں اس طریقے سے گرفتار کیے گئے لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمان اور دلت ہوں گے مسلمان پہلے نشانے پر اس لیے ہوں گے کیونکہ داری بڑھا رہے مکیا تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ غداروں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا جا سکتا ہے تو دوستوں یوگی جی کے اس ڈریم پروجیکٹ کے تحت اتر پردیش میں جو نئی پولیس فورس بنائی جا رہی ہے وہ ایک سیاسی مقصد حاصل کرنے کا بھاجپا کا ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ ہے اگر بھاجپا اس میں کامیاب ہوتی ہے تو دیش میں آنے والے وقت میں بہت کچھ بدلنے والا ہے